آج میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گی اس دعا کے بارے میں جو کبھی راد نہیں کی جاتی دعا ایک عبادت ہے دعا ہماری ضرورت ہے دعا اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی ضروریات کے بارے میں ارتجا کرنا ہے اس سے مانگنا ہے اس سے سوال کرنا ہے اس کے آگے گر گرانا ہے اس کے آگے اپنی آجزی کا اظہار کرنا ہے اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم آزمانے کے لیے بیجے گئے ہیں ہم سب پر آزمائشیں آتی ہیں ہم سب کے امتحان ہوتے ہیں کوئی بیمار ہو جاتا ہے کوئی بچوں کی طرف سے پریشان ہوتا ہے کوئی بچوں کی شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتا ہے کچھ انہونی قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے کوئی ذہنی مسائل کا شکار ہوتا ہے کوئی مالی مسائل کا شکار ہوتا ہے کوئی دنیا کے حالات کے بارے میں پریشان ہوتا ہے اور یہ ہم سب ایکسپیریس کر رہے ہیں اور بعض اوقات تو مسائل کا ایک تانتہ ہوتا ہے ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ ایک اور مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اور انسان اس دنیا میں ان پریشانیوں کی وجہ سے گھورا اٹھتا ہے امام ابن القیم کہتے ہیں کہ دعا آزمائشوں کی دشمن ہے یعنی ادھر آزمائش آئی تو اس کا مقابلہ دعا سے کیجئے وہ کہتے ہیں کہ دعا مفید ترین علاجوں میں سے ایک علاج ہے یہ آزمائشوں کی دشمن ہے یہ مصیبتوں کو دور دھکیلتی ہے ان کے ساتھ گتھن گتھا ہوتی ہے ان کے واقع ہونے کو روکتی ہے اور مصیبتوں کو ختم کرتی ہے یا مصیبت واقع ہو جائے تو اس کو کم کرتی ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے مفید ترین دعا ہے لہٰذا آج ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح دعا کریں کہ ہماری دعا قبول ہو اور ہم ان مسائل سے جو زندگی میں نبرد آزما ہیں نبٹ رہے ہیں ان کو ختم کرنے میں ہماری مدد کریں تو بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر مشکل کا حل ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ سب سے بڑا ہے اس کو دینے کے لیے اسے کوئی مشکل حل کرنے کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا کسی کی مدد لینے نہیں پڑتی لہذا جب سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے لہو ملک السماوات والعرق آسمانوں اور زمین کی ملکیت کنٹرول سارے کا سارا اسی کے ہاتھ میں ہے لہذا جب کوئی مشکل آئے تو ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہئے علماء نے عبادت کی جو قسم دعا سے متعلق بتائی ہے وہ دو طرح کی دعا ہوتی ہے ایک دعا العبادہ اور ایک دعا المسئلہ یعنی ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں نماز روزہ حج زکاة جتنے بھی عمال ہیں ان سب کو بھی دعا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی دراصل ہم اللہ سبحانہ تعالی کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں مثلا نماز میں تو آپ دیکھئے کہ ہم سیدھے میں ہاتھ باندھ کے بھی دعا کرتے ہیں حمد کے بعد آخر میں پھر دعا کرتے ہیں رکوع میں بھی دعا ہوتی ہیں سجدے میں بھی دعا ہوتی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالی کے گریب ہوتا ہے تو وہاں بھی ہم دعا کرتے ہیں پھر اتحیات بھی دعا کے ساتھ دروش شریف بھی دعا ہے بلکہ سارے دعاوں کا خلاصہ ہے اور اسی طرح قبولیت کا پہترین وقت دروش شریف کے بعد نماز کے اندر دعا کرنا ہے جہاں ہم رب جاللی اور دیگر دعایں پڑھتے ہیں پھر اسی طرح روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے پھر ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہر ہر مقام پہ دعایں قبول ہوتی ہیں تو گویا ہماری عبادات بھی دراصل دعاوں کا ہی مجہورہ ہے اور وہ بھی دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے یعنی جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ کیا کرتے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور نماز میں پھر دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے مدد مانتے قرآن مجید میں آتا ہے مدد طلب کرو مدد مانکو صبر اور نماز کے ساتھ لہٰذا یہ دعا العبادت ہے اس کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے دوسری دعا وہ ہوتی ہے جس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کچھ مانگتے ہیں اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں تو اس کو دعا طلب کہتے ہیں دعا المسلہ کہتے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعا قبول کر لے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم دعونی استجب لکو تمہارے رب نے کہا کہ مجھ کو پکارو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا ایک اور جگہ پر آتا ہے سورة البقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِي اِذَا دَعَانِي فَلِيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُو بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہی ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو گویا اللہ سبحانو تعالیٰ بندے کے بہت قریب ہے فَإِنِّي قَرِيبُ ایک اور جگہ پر آتا ہے اِنَّ رَبِّي قَرِيبُ مُجِيبُ کہ بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے لیکن دعا کی قبولیت کیلئے کیا کرنا چاہیے فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيَؤْمِنُو بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ان کو چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں یعنی اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو ان کی بات قبول ہو تو پھر وہ کیا کریں وہ میری بات قبول کریں میرے حکامات کو بھی قبول کریں تو گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت بہت بڑا ذریعہ ہے دعاوں کی قبولیت کا اور پھر اسی طرح وَلْيُؤْمِنُو بِي مجھ پر اعتماد کریں ایمان رکھیں یعنی دعا کرتے رہیں جب اس کی قبولیت کا وقت ہوگا جب وہ واقعی قبول ہونی چاہیے اس وقت وہ دعا قبول ہو جائے گی اس لئے مایوس نہ ہو اعتماد رکھیں ایمان رکھیں یقین رکھیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ بھلائی پائیں ہدایت پائیں کیونکہ رشد جو ہوتی ہے رشد اس میں ہدایت بھی ہوتی ہے اور بھلائی کے معنوں میں ہوتی ہے یعنی انسان کی عقل کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان چیزوں کو سمجھتا ہے اچھے برے کا فرق پہچانتا ہے اور ایک ہدایت کی قسم رشد کہلاتی ہے جس میں انسان اچھے برے کا فرق جان کر پھر بھلائی تک پہنچ جاتا ہے خیر تک پہنچ جاتا ہے اس لئے رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعائیں کی تھی تو آخر میں فرمایا تھا اِنَّ رَبِّي لَسَّمِعُ الدُعَا بے شک میرا رب تو ضرور دعاوں کا سننے والا ہے یعنی وہ تو لازمان دعائیں سنتا ہے اور السمی کا لفظ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف سن لیتا ہے اور بس بات ختم نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم رکو سے سر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں سَمْيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حمد کو سنتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی حمد کو قبول بھی کرتا ہے دعاوں کو قبول بھی کرتا ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہمَّ اِنِّ عَوْضُ بِكَ مِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَا اے اللہ مجھے اس دعا سے بچا لے جو سنی نہ جائے تو یہاں سننا قبول کرنے کے معنوں میں کہ ایسی دعا نہ ہو کہ جو تیرے ہاں قبولیت نہ پائے لیکن دعا مانگنے کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے تاکہ دعا قبول ہو جائے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورة العراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَدَرُّ اَنْ وَخُبِيَا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُوْتَدِينَ تم اپنے رب کو آجزی سے اور چھپکے چھپکے پکارو یعنی دعا مانگتے ہوئے انسان کے اندر آجزی ہونی چاہیے خوشو ہونا چاہیے انسان کو ہمبل ہونا چاہیے اپنے آپ کو رب کے سامنے محتاج ظاہر کرنا چاہیے اور پھر فرمایا وَلَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ بَادَ اِسْلَحِهَا دعاوں کی قبولیت چاہتے ہو تو آہو زاری سے پکارو چھپکے چھپکے پکارو اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو یعنی زمین میں مطی اور فرمابردار بن کے رہو بگاڑ پیدا نہ کرو بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے نیک و کاروں سے بہت قریب ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا زیادہ سنتا ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں نہ کہ ان کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں پسات کرتے ہیں اور ان کی زندگی مشکل کرتے ہیں لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعایں قبول ہو تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کریں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی بھلائی کا اور رحمت کا معاملہ کریں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت کی جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں کہتا ہے نا تم اس پر رحم کرو جو زمین میں ہے تو تم پر وہ رحم فرمائے گا جو آسمان میں ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنے کے وقت انسان کا طریقہ کیا ہونا چاہئے سب سے پہلے کہ گڑ گڑا کے پوری توجہ سے رو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے فریادے کر کے لیکن حد سے نہ بڑھا جائے حد سے بڑھنا کیا ہے کہ انسان ایسی حرکتیں شروع کر دے کہ جن کا سندن سے کوئی تعلق نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعا نہیں مانگی پھر اسی طرح یہ کہ پوری امید کے ساتھ دعا کرنی چاہئے پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہئے کہ ہماری دعا قبول ہوگی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہئے خوف رکھتے ہوئے اور امید کے ساتھ دعایں کرنی چاہئے یعنی انسان دعا مانگنے سے رکے نہیں بلکہ مانگتا رہے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو تو انسان کی دعا کی ضرورت نہیں کہ بندہ اس سے ضرور مانگے یہ تو انسان کے اپنے فائدے میں ہیں کہ انسان اللہ سے مانگتا رہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ دعا مانگتے رہو تو آپ دیکھیں کہ اس میں تغییب دی جا رہی ہے اس کو ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے ہم محتاج ہیں سورة فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے تاریف والا ہے یعنی محتاج ہم ہیں ضرورت ہماری ہے اور اللہ بے نیاز ہے اس کو ضرورت نہیں ہے اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے کہ کوئی دعا کرے گا تو اس کی شان بلند ہوگی وہ تو پہلے سے ہی بلند شان کا مالک ہے ایک حدیث کچھ سی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے یعنی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو نہ ہم اللہ تعالیٰ کا نقصان کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو فائدہ دے سکتے ہیں اسی لئے ایک اور حدیث میں آتا ہے اے میرے بندوں اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی زافر نہیں ہوگا یعنی اگر ہم سب کے سب بہت نیک بھی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہم اپنا سارا مال بھی خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی فائدہ نہیں اس کا ریٹان خود ہمی کو ملنے والا ہے تو بات یہ ہے کہ دعا انسان ہی کو فائدہ دیتی ہے لہٰذا دعا مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ دعا ایک عبادت ہے ہم اپنی زندگی میں جتنی بھی دعائیں کریں گے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت مائیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ أَلَى اللَّهِ مِنَ الدْعَاءِ اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں یعنی ہم بندوں سے مانتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ذلت ہوتی ہے لیکن جب ہم اللہ سے مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات بلند ہوتے چلے جاتے عزت بڑھتی چلی جاتی ہے دعا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور جو دعا نہیں کرتا اس سے اس سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں کرتا جو اللہ سے نہیں مانگتا جو اللہ کے سامنے اپنی حاجت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے لہٰذا دعا کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں اور نہ مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے نا دعا کرو فائدہ بہت کر لی کوئی فائدہ نہیں ہوا یا کہتے ہیں اس کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس سے مانگیں نہیں ہمیں ضرورت ہے اس سے مانگنے کی اور جب تک ہم مانگتے رہیں گے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ایک وقت آئے گا کہ قبول بھی ہو جائے گی قیامت کے دن یعنی ہر دعا قبول ہوتی ہے کچھ دعائیں دنیا میں اسی وقت دیر انڈ دن قبول ہو جاتی کچھ دعاؤں کے بدلے میں اللہ تعالی ہماری کچھ اور خیر بھلائی کر دیتا ہے جو ہم خود مانگ نہیں رہی ہوتے اللہ تعالی وہ چیزیں ہمیں عطا کر رہا ہوتا ہے جو ہماری اس دعا کی قبولیت سے زیادہ بڑی ضرورت ہوتی ہیں اور کچھ دعائیں ہماری آخرت کے لیے سیف کر دی جاتی ہیں جب ہمارے عمل میں کچھ بہت اچھا نہیں ہوتا ہمارے پاس بہت ساری نیکیاں نہیں ہوتی لیکن ہم کسی مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں تو یہ ہماری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی اور قیامت کے دن اللہ تعالی کے ہاں جو بندہ ان دعاؤں کا عجر پائے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی تو انسان کیا تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج سارے کا سارا مجھے یہی ملتا ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہماری بہت ہی محدود سی ہے یہاں اگر ہمیں سب کچھ بھی مل جائے تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یا وہ چیز ختم ہو جاتی یا ہم چلے جاتے ہیں دنیا سے یعنی کچھ بھی تو یہاں باقی رہنے والا نہیں ہمارے پاس قارون کے خزانے بھی ہوں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو بھی ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے اس لئے کبھی بھی مایوس نہ ہو مانتے چلے جائے دعا مانگنے سے کبھی بھی تھکے نہیں لیکن دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں کچھ شرائط ہیں وہ ہمیں ضرور سیکھ لینی چاہیے اور اگر ہم نے سیکھی ہوئی ہے تو ضرور دورا لینی چاہیے اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے ہماری دعائیں قبول بھی ہوں گی اور ہمارے دل میں ایک اتمنان بھی پیدا ہوگا تو ابن قیم نے چند سطروں میں دعا کا خوبصورت نچوڑ پیدا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی اہم چیزیں ہیں جو کسی انسان کو دعا کرتے ہوئے معلوم ہونی چاہیے اور اس کے آخر میں انہوں نے یہ جملہ کہا ہے پورے یقین کے ساتھ کہ جو ان شرائط کو پورا کر کے دعا کرے گا وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی یعنی اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی تو آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ وہ کون سی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی یعنی وہ کس طریقے سے مانگی ہوئی دعا ہے جو ضرور قبول ہو جاتی ہے اور یہ باتیں انہوں نے اپنی کتاب اردو میں بھی کتاب آپ نے اس کا ترجمہ دیکھا ہوگا دوائے شافی کے نام سے ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہو بہت ہی اچھی کتاب ہے پڑھنے کے لائک ہے میں سمجھتی ہوں جس نے زندگی میں یہ کتاب نہیں پڑھی اس کے علم میں بہت بڑی کمی ہے اردو میں ہے کتاب انگلیش میں بھی کچھ مختصر سیشہ ٹرانسلیشن ہے اصل کتاب عربی میں ہے اگر آپ کو اردو نہیں بھی سمجھ آتی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آپ اس کے آڈیو لیکچر سن سکتے قرآن فر آل ایک ایپ ہے جس میں دوائے شافی کے سارے لیکچرز ریکارڈڈ موجود ہیں اس میں سے ایک ایک لیکچر اگر آپ کر کے سنیں گے تو کتاب ختم ہو جائے گی آڈیو بک ہے وہ اور چھوٹا چھوٹا میں نے ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے اس میں تو اس سے آپ کو زندگی گزارنے کے بہت سارے پرحکمت ایسے نکتے ملیں گے جن کو اپنا کے آپ کی زندگی میں ایک اتمنان اور سکون پیدا ہو جائے گا تو بھارا اس کتاب کا ترجمہ اللہ سینڈ دکیور کے نام سے بھی آپ دیکھئے گا ضرور تو دعا کی قبولیت کے اسباب کون سے ہیں اگر آپ کے پاس کافی پہنے ہو تو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اور اگر نہیں تو دل پر لکھ لیجئے سب سے پہلی چیز دل کا حاضر ہونا یعنی دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے کہ دل کی حضوری کے ساتھ دعا کی جائے یعنی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مقصد کو پہلے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مانگنا کیا ہے پھر مانگنے کے لیے الفاظ کیا ہونے چاہیے کیونکہ آپ دیکھئے جتنے اچھی الفاظ سے آپ مانتے ہیں اور جتنے پیار سے مانتے ہیں جتنی آجزی سے مانتے ہیں تو جو آپ مانتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے آپ کسی انسان سے بھی کسی بچے سے بھی مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا بچہ آپ کی کوئی چیز اٹھا کے بھاگ جاتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں ادھر آؤ واپس لاؤ تو کیا ہوتا ہے وہ اور دور بھاگتا ہے لیکن اگر آپ پیار سے اس کو کہتے ہیں اچھا یہ دیکھو ادھر آؤ میرے پاس یہ چیز بھی ہے تمہارے لیے آؤ تو وہ اس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ پوراں آ جاتا ہے تو جو پیار کی بات ہوتی ہے نا محبت کی بات ہوتی ہے اور توجہ سے بات جو کی جاتی اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے بعض اوقات ہم ایسے کہتے ہیں ہم ہمارے ہاتھ میں فون ہوتا ہے اور ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے کو کوئی اثر نہیں ہوتا بچے اس بات کا کوئی اثر نہیں لیتے تو توجہ دل کی حضوری اچھے الفاظ اور غفلت سے باہر آکے اچھے سے ماننا کیونکہ حدیث میں آتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِبُوا دُعَاءً مِن قَلْبٍ غَافِلٍ لَّهٍ جَانْ لُو بِشَكْ اللَّهَ غَافِلْ اور لَهُوْ لَابٍ یعنی کھیل کود میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا یعنی دھیان ہمارا کئی اور لگا ہوا ہے کان ہمارے کئی اور لگے ہوئے ہیں اور ہم ضرور زمان سے کوئی کتاب اٹھا کے آج کل تو بہت سہولت ہوگی ہے نا کہ خود سے سوچنا بھی نہیں پڑھتا کیا مانگنا ہے بس بک اٹھائی دعا ہوگی یا کوئی کارڈ اٹھا لیا یا پھر کوئی ایپ کھول لی اور لفظ پڑھنا شروع کر دیئے ٹھیک ہے وہ بھی دعائیں ہیں لیکن ان کو بھی سلیکے سے پڑھنے کی ضرورت ہے ان پر بھی جب آپ پڑھتے ہیں نا تو صرف ایسے نہیں کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے تو دعائیں بھی بغیر سوچے سمجھے پڑھتے چلے جائیں ایسا نہیں کرنا بلکہ جو کچھ بول رہے ہیں اس کو سمجھنا بھی ہے کیا مانگ رہے ہیں کیوں مانگ رہے ہیں لہٰذا ہمیں غفلت سے نکلنا ہے دل حضوری کے ساتھ مانگنا ہے ڈسٹریکشن سے بچنا ہے جو آپ کی خاص خاص دعائیں نا وہ ایسے وقت میں کیا کریں جب ڈسٹریکشن نہ ہو کیونکہ بعض اقت آپ دعا مانگ رہی ہیں اور ایسا پچھا آپ کو کھینچ رہا ہے اُدھر سے فون بج رہا ہے اُدھر سے اپو کے گھر کے باہر کھڑا ہے اُدھر سے آپ کو خوشبو آ رہی ہے کہ ہلیا جل رہی ہے اب آپ سوچیں کیا دعا مانگی جائے گی کیسی دعا ہوگی وہ اب پھر اس میں قبولیت کیا ہوگی جب آپ کو خود ہی پتہ نہ ہو کان کہی لگیا آنکھیں کہی لگیا نہ کہی لگ کیا پتہ چلے گا کیا مانگا کیا آنکھیں مانگا لہٰذا ایسے وقت میں ماندے جب آپ اکیلے ہوں تنہا ہوں آپ اور آپ کا رب ہو پھر آپ اسے چھپکے چھپکے سرگوشیاں کریں اِذْنَا دَا رَبَّهُ نِدَا انْخَفِيَا زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا چھپکے چھپکے خفیہ خفیہ اُدُعُ رَبَّكُمْ تَدَرُ عَمْ وَخُفِيَا آجزی اور زاری بھی ہو اور چھپکے چھپکے منا جاتے بھی ہو کیونکہ دعا کرتے وقت جذبات بھی ساتھ ہونے چاہیے یعنی اللہ کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے توفیق دی ہے اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ بڑا مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے وہ اس حق بھی سن رہا ہے وہ میرے دل کی حالت جانتا ہے اور وہ کچھ لے سکتا ہے جو میں مانگ رہی ہوں جب آپ بندوں سے کچھ مانگتے ہیں تو بعض وقت ان کے پاس ہوتا بھی ہے انہیں دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو اس کے خزانوں میں تو کمی ہوتی نہیں بندوں کو تو یہ خواب ہوتا نا ہم نے دے دیا تو ہمارا کیا بنے گا ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا نا کوئی ہم سے کچھ مانگ لے تو پہلے ہم سوچتے ہیں ہمارا کام چلے گا دینے کے بعد بس اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم بس دینا چاہتے ہیں اس سے آگے نہیں اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں جب سے زمین و آسمان بنا ہے وہ خرچ کیے چلے جا رہا ہے لیکن اس کے خزانوں میں کتر برابر بھی کمی نہیں ہوئی کتر برابر بھی کمی نہیں ہوئی اس کو کیا فرق پڑتا ہے اور جب ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے وہ بادشاہ ہے وہ مالک ہے اور وہ دینے میں پوری طرح قادر ہے تو پھر ہم اس امید کے ساتھ مانگیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومُ کوئی چیز ایسی نہیں you name it کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو لیکن ہم ان خزانوں میں سے کتنا کتنا دیتے ہیں کتنا کتنا اتارتے ہیں ایک معلوم اندازے کے مطابق ایک مقرر اندازے کے مطابق کیونکہ اللہ تعالیٰ الحکیم بھی ہے اس کو پتا ہے کس انسان کو کب کونسی چیز دینی چاہیے کیونکہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ چانتا ہے کہ اگر میں نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو وہ مل گیا جو چاہتا ہے پھر یہ مجھے بھول گائے گا اور مجھ سے غافل ہونا اور بھولنا اس بندے کے حق میں نقصان دیں لہذا بہتر ہے کہ اس کی دعا ابھی قبول نہ کی جائے یہ کچھ اور مانگ لیں یعنی بعض لوگوں کی دعا صرف اس لیے قبول نہیں کی جاتی کہ ان کا رونا اللہ کو پسند ہوتا ہے ان کا مانگتے رہنا اللہ کو پسند ہوتا ہے کیونکہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جب ہماری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم نماز پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں پھر ہم صدقہ خیرات دینا بھی بھول جاتے ہیں لہذا اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی مشکل میں ڈالے رکھتا ہمارے پائدے کے لیے ہماری بھلائی کے لیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُدعُ اللَّهَ وَأَنْتُمُ مُقِنُونَ بِالْعِجَابَةِ تم اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا ضرور قبول کی جائے گی پورا یقین ہو لہٰذا جب آپ کو یقین آئے گا نا تو غفلت بھی دور ہو جائے گی دعا میں دل حاضر رہے گا اور آپ اس طرح دعا کے قبولیت کی پہلی شرط پوری کر دیں گے دوسری چیز جو ہے وہ ڈسٹریکشن ہے ڈسٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی کہیں دیکھے کبھی کہیں دیکھے کبھی کچھ سوچے کبھی کچھ سوچے اور جو مانگ رہا ہے اس کی خبر نہ ہو اس کو تو ہمیں سمجھ کر دعا کرنی سمجھ کر یعنی یہ دوسرا اہم نکتا ہے حاضر دل کے ساتھ اور سمجھ کر کیونکہ اگر پتہ ہی نہیں مانگ کے آ رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ اور پھر یہ ہے کہ اگر عربی میں دعا مانگنی نہیں آتی تو الٹے سیدھے لفظ پڑھ کے نہ مانگیں اردو میں مانگ لیں انگلیش میں مانگ لیں پنجابی میں مانگ لیں جو آپ کی زبان ہے اس میں مانگ لیں تو آپ کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں ایک ہم ہیں ہمیں ایک زبان آتی تو دوسری نہیں آتی انگریزی آتی تو فرنچ نہیں آتی اردو آتی ہے تو پنجابی نہیں آتی بچوں کو تو کتنی لیمٹیشن ہیں ہماری اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ مشکل نہیں کسی بھی ڈائلیکٹ میں کسی بھی زبان میں کسی بھی وقت کسی بھی لمحے کچھ بھی مانگتے ہیں وہ سب کچھ سمجھتا ہے جانتا ہے اور دینے پر پوری طرح قادر ہے پھر آپ دیکھئے کہ دعا کرتے وقت کسی بے مقصد کام میں مشغول نہ ہو اچھا بعض لوگ موبائل سے دعائیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے سہولت کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ اب کیا ہوتا ہے اتنے میں اوپر ایک نوٹیفکیشن آ جاتا ہے آدھی دعا پڑھی آدھا میسیج پڑھا نہ ادھر کے نہ ادھر کے ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی دنیا کے کاموں میں تو ملٹی ٹاسکنگ آپ کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بس ایک وہ ہے یا اس سے بات کر رہے ہیں تو بیچ میں کسی اور سے باتیں شروع کر دیں اس کو یہ پسند نہیں ہے لہٰذا ہمیں ڈسٹریکشن سے بچنا ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے انگوٹھی وغیرہ ہاتھ میں ہوتی ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں اس سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کوئی بٹن کھول بند شروع کر دیتا ہے کچھ اور کرنے لگتے ہیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے اس وقت کپڑے نہیں سمارنے کوئی اور کچھ نہیں کچھ جانا چھ جانا بھی نہیں اگر کچھ جانا تلے کچھ جالیں اور پھر اس کے بعد دعا کرنے شروع کریں یعنی 100% آپ کی توجہ دعا کی طرف ہونی چاہیے ہمارے اسلاف میں سے کسی نے ایک شخص کو دیکھا کہ دعا کر رہا تھا ساتھ کنکریوں سے کھیل رہا تھا انہوں نے کہا یہ کنکریوں پھینک دو اور اپنی دعا پر توجہ کرو دعا کرتے ہوئے تمہارا دل اور آزان سارے پورا جسم اس طرح متوجہ ہونا چاہیے تو یہ تھی پہلی شرط دوسری شرط یا دوسرا نکتہ یا دوسرا عدب کیا ہے قبولیت کے چھ اوقات میں سے کسی وقت میں دعا کرنا اب قبولیت کے چھ اوقات کونسے ہیں میں بھی آپ کو بتاتی ہوں یہ چھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہو جاتی ہے اور کبھی رد نہیں ہوتی لہٰذا دل کو حاضر رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز وقت کا انتخاب ہے کہ کس وقت آپ مانگیں کونسا زیادہ سوٹیبل ٹائم ہے تو ان میں سے سب سے پہلے رات کا آخری تہائی حصہ one third of last part of the night اب وہ کیا ہے جیسے آپ کے موبائل پہ وہ ٹائمنگز ہوتے ہیں نا سلات کے تو وہ آ جاتا ہے تحجد کا وقت آ جاتا ہے آج کل شاید one thirty ہے یا کچھ اس طرح تو وہ last part of night ہوتا ہے جو تیسرا حصہ آخری حصہ ہوتا ہے رات کا فجر کی ازان سے پہلے آپ سمجھیں ڈیٹھ دو گھنٹے پہلے اب اس وقت میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جو کہ تحجد کا وقت ہوتا ہے سب سو رہے ہوتے ہیں پون کالز کرنے والے بھی سو رہے ہیں آنے جانے والے بھی سو رہے ہیں گھر والے بھی سو رہے ہیں بچے بھی سو رہے ہیں سب ہی سو رہے ہیں اب آپ کا رب جاگ رہے ہیں لہٰذا جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ اپنے رب کو پکاریں چاہے آپ بستر میں لیٹے ہوئے پکاریں منع نہیں ہے لیٹ کے دعا کرنا آپ لیٹ کے بھی دعا کر سکتے ہیں اس وقت کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوگا آپ اللہ کے آگے رو سکتے ہیں آپ اپنی التجائیں پر یادیں کر سکتے ہیں اگر کوئی ساتھ سویا ہوا ہے تو پھر زور سے نہیں بولیے دل دل میں بولیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ خفیہ خفیہ چھپکے چھپکے ویسپرنگ میں دل ہی دل میں اللہ کے ساتھ پریادیں کرنا شروع کر دیں اور یہ دل کی حضوری کا بہترین وقت ہے حدیث میں آتا ہے ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات یہ آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ آواز دیتا ہے ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تمہیں اسے قبول کرلوں اللہ تعالیٰ خود پکار رہے ہیں مانگو مجھ سے ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کر دوں ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں اور یہ ہر رات ہوتا ہے ایبری نائٹ لہٰذا اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اگر ہم اپنے گناہوں سے پریشان ہیں اپنی بری عادتوں سے پریشان ہیں اپنے کچھ منٹل ہیلتھ کے بارے میں پریشان ہیں کسی خاص مسئلے کے بارے میں پریشان ہیں تو اس آخری حصے میں رات کے اٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو نوازے کا اور یہ دعاوں کی قبولیت کا سنہری موقع ہوتا ہے دوسرے مواقع کون سے ہیں ابن القیم لکھتے ہیں انگل آزان حدیث میں بھی آتا ہے آزان اب آپ کہیں گے ہمارے گھر میں تو آزان ریکارڈیڈ ہے بالکل ریکارڈیڈ آزان بھی آزان ہے وہ کچھ اور تو نہیں ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا جواب دیں بھئی کیوں نہ دیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ وہی تو کہہ رہے ہیں جو آزان کے الفاظ ہیں اب آپ مسجد میں بھی ہوتے ہیں تو کیا آپ کو موزن کی اصل آواز آ رہی ہوتی ہے آ رہی ہوتی نہیں نا کس میں سے آ رہی ہوتی مائک کے ثروع آ رہی ہوتی ہے لہٰذا وہاں بھی آپ جواب دیں گے اور گھر میں جب موبائل پہ آزان لگے گی یا آزان کلوک پہ آزان لگے گی اس کا بھی آپ پورا جواب دیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے وہ قبولیت کا وقت ہے اچھا کچھ لوگ تو گھروں میں آزان آن ہی نہیں کرتے موبائل پہ بھی انہوں نے بس وہ چھوٹی سی آزان رکھی بھی ہے جو بس تھوڑا سا نوٹیفیکیشن دیتی ہے دو دفعہ اللہ اکبر کر کے وہ بند ہو جاتی ہے نہیں اپنے گھروں میں آزان لگائیں پہلے طور پجب کی وہ آزان ہوتی تھی کلوک ہوتا تھا وہ گھروں میں عام طور پر بچہ ہوتا تھا تو بہت ضروری ہمارے گھروں کے اندر جو شیعتین کا اثر ہے جو بیچینیاں ہیں جو بچوں کی ناپنوانیاں ہیں ان میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گھروں میں قرآن نہیں پڑا جاتا گھروں میں آزان کی آواز بھی سنائی دیتی ہم ایسی جگہوں پر رہتے ہیں کہ جہاں پر آزان نہیں آتی لہذا بہت ضروری ہے کہ آپ ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے گھر میں آزان بلند آواز سے لگائیں کہ ہر نماز کے وقت پر آزان لگ جائے اور اس کا جواب دیں گے آپ اللہ اکبر کا اللہ اکبر جو جو معزن کہتا جاتا ہے آپ جواب میں وہی بولتے جائیں گے اور جب وہ حیال السلاة اور حیال الفلا کہے گا تو اس وقت آپ لا حول ولا قبط الا باللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں گے اللہم رب بہا دے دعوت الدام اور پھر دروشری پڑھ کے جو دل میں ہیں آپ کے مانگے اللہ سے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا تیسرا وقت آزان اور اقامت کے بیچ میں جیسے آپ مسجد میں گئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں یا ویسے آپ واقعاً چلے گئے مسجد کے اندر آزان ہو رہی تھی آزان کا تو آپ نے جواب دے دیا دعا کر لی تھوڑی دیر کے بعد اقامت ہوتی ہے جب نماز کھڑی ہوتی ہے یہ بیچ کا وقت بڑھا ہی قیمتی وقت ہے یہ سارا وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایون جمعہ کے دن مسجد میں ہوتے ہوئے لوگ اس وقت کی قدر نہیں کرتے جبکہ وہ وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے لہٰذا آپ کے دل اگر بوجل ہے آپ پریشان ہیں آپ جاہے ڈرائیو کیجئے اور جائیے مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں آزان سنیے آزان اور اقامت کے بیچ میں خوب خوب اللہ سے روح کے دعائیں کیجئے اور پھر نماز پڑھ کے آ جائیں عورتوں کا مسجد آنا منع نہیں امہات المومنین کو دیکھتے ہیں صحابیات کو دیکھتے ہیں سب مسجد جاتی تھی بلکہ فجر کی نماز میں شریک ہوتی تھی عشاء کی نماز میں شریک ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کو مسجد آنے سے مت روکو لہذا یہاں اگر گھر کے اندر آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو آپ اللہ کے گھر بیت اللہ شریف جانت و دور کی بات وہاں تو ہر وقت کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی لیکن یہاں بھی جو آپ کے لوکل مساجد ہیں ان کو بھی آباد کیجئے کتنا افسوس ہوتا ہے کہ رمضان میں پھر لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں اور رمضان ختم ہوتا ہے کسی وقت آپ جا کے دیکھیں اثر کی نماز میں چل نمازی ہوگے مغرب کو جا کے دیکھیں بجر کو جا کے دیکھیں حالانکہ مردوں کے لئے مسجد میں نماز پڑھنا واجب ہے لازم ہے اور عورتوں کے لئے اس کی رخصت ہے کہ جب چاہیں جائیں لہذا اس وقت کو آپ نے زائر نہیں کرنا پھر دعا کی قبولیت کا چوتھا وقت فرض نماز کے آخر میں فرض نماز کے آخر میں وہ کونسا وقت ہوتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے جہاں آپ اتحیات پڑھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے کے بہت دروشی پڑھتے ہیں آپ نے ساری نماز مکمل کر لی اب آپ اس وقت صرف رب جللی پڑھ کے سلام نہ پھیر دیں وہ بھی پڑھیں اور اس کے علاوہ آپ کی جو بھی دعا ہے دل میں اردو میں نہیں مانگے آپ دیکھ لیں مسلم دعا میں سے کونسی دعا اس سے ملتی جلتی یا آپ صرف استغفار پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ استغفار سے کیا فائدے ہوتے ہیں یعنی آپ کہیں تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور دل میں اپنی حاجت رکھیں صورت نوح اگر آپ پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا تھا اور کہا تھا میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگو فائدہ کیا ہوگا تم پر آسمان سے مسلح دھار بارشیں برسائے گا آج آپ دیکھیں کہ کینیڈا کا کیا حال ہو گیا ہے کتنا ڈراؤٹ ہو گیا ہے کتنے عرصے سے ڈھنگ سے بارش نہیں ہوئی ہم اس کو پر برانٹڈ لیتے ہیں کیونکہ ہر تھوڑے دن بعد بارش ہر تھوڑے دن کبھی سنو ہو رہی ہے کبھی بارش ہو رہی ہم سمجھتے تھے یہ ہمارا حق ہے لیکن اب آپ دیکھیں مہینہ ہوا ہے مجھے واپس آئے ہوئے اور مسلسل دھوپ نکل رہی ہے یا بادل آ رہے ہیں ہلکی پلکی پوار پڑتی اور بات ختم ہو جاتی کتنی جگہوں پر آگ لگی ہوئی ہے اور اس کی پولوشن یہاں تک اس کا دھوان سموک یہاں تک آ رہا ہے اور لوگوں کے گلے خراب ہو رہے ہیں اور کیا کہہ رہا ہے مائرین کہ اس کا حل صرف بارش ہے بارش ہوگی تو یہ آگ بجھے گی ان کے پاس کوئی طریقہ ذریعہ نہیں ہے آگ بجھانے کا تو آپ خود سوچئے کہ ہم سب کو اجتماعی استخبار کرنی چاہے ہم یہ نہ سوچے کہ سب کچھ ہے کیا پرک پڑتا ہے اگر نہیں بھی بارش تو اچھا موسم ہے بارش چھتری نہیں لے کے جانے پڑے گی پارک میں جا کے بیٹھیں گے دوپ میں بیٹھیں نہیں بارش کی انسانوں کو جانوں کو پرن چرن ہر ایک کو ضرورت ہوتی کہ پودوں کو ہماری ضرورت ہے ہم سب کو ضرورت ہے اگر پانی کی سطح نیچے چلی جائے تو آپ دیکھیں کہ کھیت بھی ران ہو جاتے ہیں لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی سے استخبار کرنا ہے اور پھر آسمان سے بارش پرسنے کے علاوہ کیا ہے تمہارے لیے مال اور اولاد ہوگی یعنی تمہیں مال بھی ملے گا اگر کسی کو اپنے فائننشل پرابلمز ہیں وہ بھی کسرہ سے استخبار پڑے یا اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے بچے ہیں نہیں بچے ہیں لیکن بیمار ہیں بچے ہیں لیکن بات نہیں مانتے بچے ہیں لیکن شادی نہیں ہو رہی کوئی بھی مسئلہ اولاد سے ریلیٹڈ ہے تو کیا کریں استخبار کی کسرت کر دیں اپنے گناہوں کی معافی مانتے چلے جائیں اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا اللہ تعالی باغات ہوگی نہریں ہوگی تو جب فرض نماز ختم کریں تو اس سے پہلے کم از کم ایک دفعہ استخبار ضرور پڑھ لیں اللہم مخفر لی تنبی کلہ دقہ ہو جلہ اولہ ہو آخرہ ہو سرہ ہو علانیتہ ہو یہ ایک استخبار کی دعاوں کا کارڈ بھی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سی استخبارات کے ورجنز ہیں جن کو آپ تحجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی یاد کر سکتے ہیں یہ گناہوں کی بخشش کا کارڈ ہے ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے جیسے پہلے بھی میں نے ارز کیا نا کہ الفاظ میٹر کرتے ہیں برڈز ڈو میٹر کہ آپ کن لفظوں سے بول رہے ہیں کن لفظوں سے معافی مانگ رہے ہیں ہمارے پاس تتنے اچھے لفظ نہیں ہوتے لیکن پرانہ مجید کی آیات اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں وہ خوبصورت الفاظ ہیں تو ان کے ذریعے استخبار کریں تو انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوگے اب یہ جو سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے کیونکہ آپ نے بزو کیا قبلے کی طرف روح کیا اللہ امبر کہہ کہ اللہ کی بڑائی بیان کی ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے رہے اللہ کے کلام کی تلاوت کی آپ نے رکو کیا آپ نے اللہ کی حمد بیان کی آپ نے سجدہ کیا آپ اتہیات میں بیٹھے اور پھر آپ نے ایک رکت پڑی دو رکت پڑی تین پڑی چار پڑی اور اب آپ تشہود میں بیٹھے ہوئے ہیں آجزی کا انداز ہے گھٹنے موڑ کے بیٹھنا آجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور قبلہ رخ کیا ہوا ہے دروشری پڑھ لیے آپ نے کتنی ساری چیزیں جمع ہو گئیں آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے لیکن عام طور پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے لہذا وہ جلدی سے رب جلدی بے سوچے سمجھے پڑھ کے سلام پیر دیتے اور ایک موقع گما دیتے ہیں لہذا اگر مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اللہم مشفنی اللہم مشفنی اے اللہ مجھے شفاہ دے دے اے اللہ مجھے شفاہ دے دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس وقت ایک خاص دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور وہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبری وعاوذ بکا من عذاب جہنم وعاوذ بکا من فتنة المسیح الدجال وعاوذ بکا من فتنة المحیہ والمماد اللہم انی اعوذ بکا من المعثم والمغرم یہ دعا جو ہے یہ لازم پڑھنی چاہیے نماز کے آخر میں کیونکہ ہم دنیا کی مسائل پر پریشان ہوتے ہیں جبکہ ہم لگجریس گھروں میں رہتے ہیں ہمارے پاس اچھا چھے کھانے ہیں ہمارے پاس اچھا چھا پہننا ہے ہم ایک پر امن ملک میں رہتے ہیں لہذا اگر چھوٹا سا بھی مسئلہ آجائے تو ہمارے سر پہ وہ اچھا جاتا ہے اور باقی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آگے کیا ہونے والے قبر میں تو ہم نے تنہا ہونا ہے وہاں تو کوئی ساتھ نہیں ہوگا لہذا وہاں کی تکلیف اور وہاں کے عذاب اور وہاں کی مشکل کے بارے میں دعا کریں قیامت کے دن جہنم کی سزا سے بچنے کی دعا کریں پھر اسی طرح گناہوں سے بچنے کی دعا کریں تو یہ بہت جامع دعا ہے یہ بھی آپ کو یہاں نماز کے اذکار کتاب جو ہے اس میں مل جائے گی دعا کی قبولیت کا پانچوہ وقت ابن قیم کہتے ہیں پانچوہ وقت جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن میں دو اوقات ایسے ہوتے ہیں جب دعا قبول ہوتی ہے ایک جب امام ممبر پر چڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جمعہ کی نماز مکمل ہونے تک تو آپ مسجد میں پہلے سے ہی چلے جائیں اور اس وقت دعا شروع کر دیں جب امام اپنا خطبہ شروع کرتا ہے جب اس وقت آزان ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کو اس حال میں میسر آ جائے کہ وہ اللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہوں تو اللہ اسے وہ جیز ضرور عطا کر دیتا ہے دوسری گھڑی کیا ہے اچھا ساہ کا لفظ ہے نا ساہ سکسٹی منٹ کو نہیں گئے یہ کم بھی ہو سکتا زیادہ بھی ہو سکتا ہے شخصالح الحسیمین کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 45 منٹ ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اثر سے لے کے مغرب تک کا وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جمعہ کے دن لہٰذا اگر آپ کی کوئی حاجت ہے آپ کی کوئی پریشانی ہے تو آپ اس وقت کو بھی استعمال کر سکتے ہیں دعاوں کی قبولیت کا چھٹا وقت اثر سے لے کر مغرب تک جمعہ کا دن یعنی اس وقت دعائیں کرتے رہنا چاہئے تو یہ چھے اوقات میں نے آپ کو بتائے ہیں اور پھر کچھ جگہیں ہیں جیسے بیت اللہ شریف کے پاس جا کر اور پھر منا عرفات میں اگر آپ نے حج نہیں کیا تو حج کا پلان کریں جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں آپ ان کو کوئی نہ کوئی گفت نہیں آپ کے لیے ایک گفت بیت ہم نے تیار کیا حاجیوں کے لیے اس میں چھوٹی سی کتاب ہے کارڈ ہے جو چھوٹے سی بیت پہ وہ لوگ رکھ کے لے جا سکتے ہیں سمپل ٹو دہ پوائنٹ باتیں ہیں تو ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے لیے ان مقامات پر بھی دعا کریں تیسری بات دعا کی قبولیت کے لیے آجزی اور انکساری ہے کہ دل میں خوشو خضو ہو انکساری ہو اللہ کے آگے ذلت اور آجزی کا ذلت اور انکساری کا اظہار ہو اور جو شخص اللہ کے آگے فقیر بن کے مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے انبیاء کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشَعِينَ کہ وہ ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے یعنی امید اور خوف کے ساتھ ہم سے دعا کرتے اور ہمارے لیے آجزی کرنے والے تھے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو اپنی دعا میں آجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے خشو کا کیا مطلب ہوتا ہے خشو وہ خوف ہوتا ہے جو دل میں راسق ہوتا ہے عام طور پر لوگ لفظ خشو بولتے ہیں جم گیا ہے دل میں راسق ہو گیا ہے اور کہتا ہے خشو سے نماز پڑھو کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب نہیں کہ کوئی دھیان آپ کا ادھر ادھر نہیں جائے نہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے یعنی کہ اللہ پہ احسان جتا آتے ہوئے نہیں کہ دل کے اندر اللہ کا خوف ہو اور خاشعین کون ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے آجزی ہوتی ہے اللہ کے سامنے ان کے ساری ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ منفی خوف نہیں مصبت خوف منفی خوف جو ہوتا ہے انسان کو مایوسی کی درم لے جاتا ہے مصبت خوف انسان کو بنائیوں سے بچاتا ہے اور عبادت پر اُبھارتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا کرتا ہے اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرواتا ہے تو خشو کی علامت کیا ہوتی ہے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے اندر خشو ہے کہ نہیں اس میں دل نرم ہو جاتا ہے انسان رونے لگتا ہے اللہ کے آگے یعنی دعا میں رونا بھی چاہیے دل نرم ہونا چاہیے غافل نہیں ہونا چاہیے اور پھر دعا میں دل بھی لگے دعا لمبی ہو جائے یہ بھی خشو کی علامت ہوتی ہے اور آپ کو یوں لگے جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں